کوکروچ بھگائیں بینٹوں میں اپنے کچن سے تو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طریقے کے ساتھ کوکروچ مکھی اور مچر آپ لوگ صاف ستھرا کر سکتے ہیں ٹپ کی طرف ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا پانی پانی آپ لوگ لے سکتے ہیں آدھا کپ اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا لیمن نیکس یا پھر آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں سابن جو ہوتا ہے اس کا بارج ہوتی ہے آپ لوگوں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ طریقہ آپ لوگوں کے گھر میں پڑے سارے کوکروچیز مکھیاں مچر سب کا سب ختم کر دے گا آئی ہوپ میری یہ ٹپ آپ لوگوں کو بہت ساتھا پسند آئے گی اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا سرکہ سرکہ سرکے کی جو سمیل ہوتی ہوتی ہے وہ کوکروچیز کو بلکل بلکل بھی نہیں پسند ہوتی نہ ہی مچر اور مکھی کو پسند ہوتی ہے کوکروچیز کو بلکل نہیں پسند ہوتی نہ ہی مچر اور مکھی کو پسند ہوتی ہے پہلے ہم نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ آپس میں مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ سرکے کو ڈالیں گے اچھا آپ لوگوں نے یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے برطن وہ استعمال کرنا ہے لازمی جو آپ لوگ گھر میں استعمال نہیں کرتے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جسے آپ لوگوں کے کھانے میں ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے آپ لوگوں نے احتیاط رکھنی ہے مسئلہ اتنا خاص تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں آپ لوگ ہم لوگ اس میں مہوویں بھی استعمال کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ابھی ہم لوگوں نے گولیاں بھی استعمال کرنی ہے اچھا جی تو اب ہم لوگ اس کے اندر سرکہ ڈال دیں گے تقریبا آپ لوگ سمجھ لیجئے دو سے ڈھائی چمچ سرکے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ کچھ انسانوں کو بھی نہیں پسند ہوتی آپ لوگ جانتے ہیں اور مکھیاں اور مچھر تو اس سے بلکل بھی قریب نہیں جانا چاہتے بہت زیادہ دور بھاگتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر پانی لینا ہے پانی کے اندر آپ لوگوں نے ویم یا آپ لوگ اس کا جو بار ہوتا ہے سابن جو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر سرکے کو وائٹ کر دینا ہے اور تینوں چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اب اس میں جو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے ہم وہ ڈالیں گے نیکس چیز جو میں اس میں ڈالنے والی ہوں وہ ہوں گی فینائل کی کولیاں آپ لوگ جانتے ہیں کہ فینائل کی کولیاں ہم لوگوں کے کتنے کام کی ہیں یہ صرف اور صرف کپڑوں میں رکھنے کے لیے ہی کام نہیں آتی ہیں بلکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں آپ لوگ کے سامنے کوکروچ مارنے کے لیے بھی استعمال کرونی مچر اور مکھی کا خاتمہ بھی اسی سے ہی ہوگا حتیٰ کہ چوہے مارنے کا طریقہ میں نے اپنی ویڈیو میں شیئر کر رکھا ہے اس میں بھی میں نے اپنی فینائل کی گولیاں استعمال کی تھی تو آپ لوگ جا کے واش کیجئے کیونکہ میں نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کر رکھا ہے چوہے مارنے کا آسان ترین طریقہ گولیاں کو ہم لوگوں نے یہاں پہ پاورڈر فارم میں استعمال کرنا ہے اسی لئے میں نے نیچے ٹیشو پیپر جو ہے وہ رکھ لیا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو بغیر اس کے پاورڈر کے استعمال کریں تو وہ اتنا اچھا ایکٹیو ریزلٹ نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں ہم نے سپریے بنانا ہے تو سپریے جو ہوتا ہے اس میں آپ کے ساتھ سب کچھ پاورڈر فارم میں ہو وہی بہتر رہتا ہے تو چلتے ہیں اس کو میں نے ٹیشو پیپر میں اسی لئے رکھا پھر سے احتیاط کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی سبی کوئی شک وغیرہ نہ رہ جائے کھانے پینے کی چیزوں سے بلکل دور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پیسنے کے لیے بھی جس چیز کا استعمال کر رہی ہوں وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اسی لئے کہ احتیاط ضروری ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے بھی ضرور احتیاط کر کے اس سلیوشن کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پیس لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس فینائل کی گولیاں موجود نہیں ہیں تو آپ لوگ بورک ایسیڈ جو ہے بورک ایسیڈ وہ آپ لوگ بزار سے لے سکتے ہیں بورک ایسیڈ 45 روپیز کا آپ لوگوں کو کسی بھی فارمیسی کی دکان سے ایزی لی مل جائے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ لوگ اس کے جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے صرف اور صرف احتیاط رکھنی ہے اس طرح سے ہی آپ لوگوں نے چیزوں کو استعمال کرنا ہے جس طرح سے میں کر کے دکھا رہی ہوں سٹیپ آئے سٹیپ فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور فائدہ ہوگا کیونکہ کانکروچیز مچھا اور مکھیاں اتنا زیادہ گرمی میں تنگ کرتی ہیں ایک تو گرمی ہوتی ہے اوپر سے یہ لوگ یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اور بھی زیادہ تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جی ہم لوگوں کا بالکل پاوڈرڈ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو اب ہم اپنا اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو پاوڈرڈ فارم تھا وہ پرپیئر ہو چکا ہے یا نہیں ہوا تقریبا ہو ہی گیا ہوگا یقینا تو آپ لوگوں کے سامنے ہمارا پاوڈرڈ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس پاوڈرڈ کو اپنے سلوشن کے اندر مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد سپریہ ہمارا بلکل بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے اس پاوڈرڈ کو اٹھا کے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہی میں سارا پروسیجر کے کاریوں جیسے میں سٹیپ بائی سٹیپ چل رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی بلکل ویسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ ہی فالو کرنا ہے اب چلتے ہیں ہم ان کو اچھے طریقے کے ساتھ چاروں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیتے ہیں چاروں چیزوں میں میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے پانی لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر لیمن میکس لیکوڈ ڈال دیا تھا اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگ سوپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر سرکاز ڈال دینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر فینائل کی گولیوں کا پاوڈر بھنا کے ڈال دینا ہے اب اس میں ایک آخری چیز ہے جو کہ آپ لوگ ڈال دیں تو آپ لوگوں کی گیرنٹی بات ہے کہ کبھی بھی مچھر مکھی کوکروچ کچھ بھی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنی چوتھی چیز اس میں جو نیکس چیز ڈال دینا ہے وہ ہوگی لونگ لونگ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ مچھر مکھی کو کوکروچ کو بلکل بلکل بھی نہیں پسند ہوتی لونگ کو بھی آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈال کے مکس کر لینا ہے آپ لوگ نوٹیس کیجئے کہ میں نے ایک ایک چیز ڈال کے مکس کی ہے پانی سب سے پہلے لیا تو اس کے اندر پھر میں نے سرکے کو ڈالا ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ میں نے پھر لیمن میکس لیکوڈ ڈالا ایک ایک چیز ڈال کے مکس کر کے پھر میں اگلے چیز کو ایڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے سارے چیزیں ایک ساتھ ایڈ نہیں کر دی اس چیز سے گریس کیجئے گا ایک ایک چیز کو ایڈ کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو بھرپور فائدہ ہو اور ریزلٹ بھی ملے اب ہم اس کو اپنی سپریے بوٹل میں ڈالتے ہیں اور گھر میں سپریے کرتے ہیں تو اب ہم ایسا کرتے ہیں اپنی سپریے بوٹل کے اندر اس سلیوشن کو ایڈ کر دیتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ٹپ اور ٹرک اچھی لگتی ہے تو آپ لوگوں نے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آج کی میری ٹرپ آپ کو کیسی لگی تو سلیوشن ہم نے اپنی سپریے بوٹل میں ڈال لیا ہے اب اس کو آپ لوگ اوپر سے کر لیجئے بند اب میں آپ لوگوں کو اپنے گھر کے کونوں کونوں میں سپریے کر کے دکھاؤں گی استعمال کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھا طریقے کے ساتھ شیک کر لینا ہے جیسے میں نے کر لیا ہے اب چلتے ہیں اور گھر کے کونوں کونوں میں کرتے ہیں سپریے تو کونوں سے ہم لوگ ابتدا کرتے ہیں کونوں میں ہی ہماری ساری مکھیاں مچھر وغیرہ آتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھ رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی بلکل ایسے ہی سپریے کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ آ جائیے گھر کے کونے گھر کے کونوں میں بھی مچھر بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ ہم لوگوں نے جگہ جگہ پہ کونوں کونوں میں سپریے کر دینا ہے تو یہیں تک تھی آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے لگی ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا ہے اور چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آج کی میری ویڈیو کیسے لگی